اسلام علیکم تمام سبکرائبر کو ایک بار پھر سے خوش آمدید میرے چینل پر آج کا ٹاپک ونڈو ائر کنڈیشن کے یو بینڈ ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ہے آج میں اپنے سبکرائبر کو سکھانے والا ہوں کہ یو بینڈ جب آپ کو چینج کرنے ہو تو کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو اسٹیپ بے سٹیپ چینج کیا جاتا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ ونڈو ائر کنڈیشن کے یو بینڈ پر جب کبھی بھی کام ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یو بینڈ چینج کیوں کرنے یو بینڈ چینج کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ پلیٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ پر جو ہے اس کو فرس ٹائم جب اس میں یہاں سے لیکیجز شو ہوئی یہ ایوہ پریٹر ہے تو اس کو ہم نے کیا کیا ریپیر کر دیا لیکن آج کل مٹیریل کی کوئیلٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم اب کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو ریپیر کرتے ہیں تو دیکھیں پانٹ سے چھ مہینے کے اندر یہ لیکیجز بار بار آنا شروع ہو جاتی ہے تو نیکس ٹائم دیکھیں جب کبھی اس طرح کی لیکیجز شو ہو تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو دوبارہ ریپیر نہ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو بالکل کٹ کر دیا ہے آری سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اس کو دوبارہ کٹ کر دیا گیا ہے اور مارکٹ سے یو بینڈ لا کے اس کو ہم نے ریپیس کر دیا ہے یو بینڈ لگانے کا طریقہ سمپل ہے آپ اس کو آری کے ساتھ ایک ہی لائن پر سیکوینس کے اکروڈنگ اس کو کٹ کریں کٹنے کے بعد اس کو یو بینڈ کی ایجزمنٹ پہلے کر لیں ایجزمنٹ جس طریقے سے آپ کو نظر آرہا ہے اس وقت میں کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو اس کی ایجزمنٹ کرنی ہے یہ دیکھیں کچھ میں نے یہاں پر پلیس کی ہیں کچھ میں نے نیکس سائٹ پر پلیس کی ہیں سینٹر پر ابھی بھی دیکھیں کافی اسپیس ہے یو بینڈ کے اندر آپ کوشش کریں جب بھی آپ کو یو بینڈ ریپلیس کرنے ہو کسی بھی ایئر کنڈیشن کے اندر ونڈو کے تو آپ اس کی کوئنٹیٹی کو پہلے نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کو ففٹین لگانے ہیں یا ٹوئنٹی لگانے ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اس کے حساب سے آپ مارکٹ سے دو چار زیادہ ہی لائیے تو دیکھیں اس کو بالکل ہاتھ سے ہم ایجزمنٹ کر رہے ہیں ایجزمنٹ کے بعد اس کو ہم پلیس کریں گے اور ایک ساتھ ہی ان کو سیکوئنس میں تاکے لگائیں گے یو بینڈ لگانتے وقت خیال اس بات کا رکھئے کہ جب بھی آپ یو بینڈ لگا رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ترتیب کیا ہے مدد سے آپ اس کی بینڈ کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں دیکھیں ایجزمنٹ کر رہا ہوں تو یہ کام اسی طریقے سے ہو جاتا ہے بلکل ایزی ہے یو بینڈ چینج کر لیجئے یو بینڈ چینج کرنے کے بعد بھی اس کی لائیف رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل جاتا ہے لیکن لازمی دیکھیں آپ ریپیرنگ کی طرف اگر جائیں گے اور پھر اگر اس کی طرف ریپیرنگ ہی کر رہے ہوں گے تو پرابلم آپ کو یہ ہوگا نقصان ہے گیس کا تو کوشش کریں یو بینڈ ہی لاجمی چینج کر دیں اس طرح کا بینڈ جو ہے آپ کو مارکٹ سے مل جائے گا اور اس کی کوس تقریباً 20 روپے یا 35 روپے کے آس پاس ہوتی ہے 30 روپے کا بھی مل جاتا ہے 15 روپے کا بھی مل جاتا ہے تو ونڈو ایر کنڈیشن کے اندر 38 سائز کے بینڈ ہوتے ہیں جب کبھی آپ اس کی بینڈ سائیڈ اگر ریپیر کر چکے ہو تو نیکس ٹائم اس کو دوبارہ ریپیر کرنے کی کوشش مت کر رہے اس کو ہمیشہ چینج ہی کر رہے جو ہم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ پوری اس کی بینڈ سائیڈ ہے اس کو لازٹ ٹائم ریپیر کیا گیا تھا تقریباً 5-6 مہینے پہلے 5-6 مہینے کے اندر اندر یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کو دوبارہ جب ریسٹرول کیا گیا تو وہ بار بار لیک ہو رہا ہے تو ایسی سیچویشن پر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ریپیر کرنے کی کوشش مت کر رہے آپ یو بینڈ اپنے پائپ نہیں ڈال لیں میں آپ کو تھوڑا سا پائپ دکھا دیتا ہوں یہ یو بینڈ ملتے دیکھیں سائز اس کا کیا ہے 3-8 کا سائز ہے یہ دیر ٹرن کے ونڈو ایر کنڈیشن میں لگ جاتے ہیں آپ کو یہ مارکٹ سے آسانی سے مل جائیں گے ہارڈویر والے سے جو ایسی پارٹس کا سامان دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے یہ آپ کو مل جائیں گے تو اس کو 20 بینڈ کو تو نہیں لگا سکتے لیکن 16 بینڈ کو یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بینڈ گھراب بھی ہو جائے گا تو آپ اس میں لگا سکیں گے موسیقی 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 ہوا آپ کو ملتا رہے اور آپ کو کسی پناہ فائدہ اٹھاتے لیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک لیے عبدالباہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بات